ان صورتوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں سب سے پہلی جو ان کے اندر کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی مزاج رکھتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں حروف مقتعات سے شروع ہو رہی ہیں اور حروف مقتعات کے حوالے سے ایک اور مشترکہ بات ان کے اندر یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں الف لام را کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں ایک اگلا اشتراک ان دونوں صورتوں کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑی تھی جس کو میں ریپیٹیڈلی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ اذبر ہو جائے کہ قرآن مجید کی تقسیم جہاں پاروں اور صورتوں کے اعتبار سے ہے وہاں صحابہ اکرام قرآن مجید کو منازل میں تقسیم کر کے ہفتہ میں مکمل کر لیا کرتے تھے سونن ابو دعود کی تیرہ سو ترانوے نمہ ردیس مبارکہ تھی کہ صحابہ اکرام کا معمول قرآن کو سات منازل میں تقسیم کر کے پڑھنے کا بھی تھا جن میں سے جو پہلی منزل تھی وہ تین صورتوں پہ مشتمل تھی اور دوسری منزل پانچ صورتوں پہ تھی اور جو تیسری منزل ہے وہ سات صورتوں کے اوپر مشتمل ہے اور آج ہم سورہ یونس کا آغاز کرنے لگے ہیں یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآن مجید کی تیسری منزل ہے جو بنیادی طور پر سات صورتوں کے اوپر مشتمل ہے جب ہم اس منزل کو مکمل کر لیں گے تو الحمدللہ ہمارا قرآن مجید پندرہ پارے جو ہیں ان تک ہم پہنچ جائیں گے تو یہ جو ہماری منزل ہے یہ بنیادی طور پر سات صورتوں کے اوپر مشتمل ہے اور ان کا بہترین کمبینیشن یہ ہے کہ یہ سات صورتوں میں سے صرف ایک مدنی ہے باقی ساری صورتیں اس منزل میں چھے کی چھے مکی مزاج رکھتی ہیں میں ان کے نام آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں ان سات صورتوں میں جو آج پہلی صورت ہے دیسری منزل کی وہ صورہ یونس ہے الف لام را سے شروع ہو رہی ہے مکی ہے اس کے بعد صورہ حود ہے اللہ کے نبی کے نام پہ ہے وہ بھی مکی ہے الف لام را سے شروع ہو رہی ہے اس کے بعد صورہ یوسف ہے اللہ کے نبی کے نام پہ ہے یہ بھی الف لام را سے شروع ہو رہی ہے یہ تینوں مکی صورتیں ہیں ان کے بعد متصل جو صورت ہے وہ صورہ راد ہے اور صورہ راد اپنا مدنی مزاج رکھتی ہے گویا کہ پہلی تین مکی ہیں اور چوتھی جو ہے وہ مدنی ہے اور اگلی جو تین ہیں وہ پھر مکی مزاج رکھتی ہیں ان جو اگلی تین ہیں ان میں سے پہلی صورہ مبارکہ صورہ ابراہیم ہے اللہ کے نبی کے نام پہ ہے وہ مکی ہے اس کے بعد صورہ ہجر ہے وہ بھی مکی ہے اور اس کے بعد اس سلسلے کی جو آخری صورت ہے وہ سورہ نحل ہے تو یہ بھی مکی صورت ہے تو اس منزل میں ہم ٹوٹل سات صورتیں پڑیں گے پہلی تین بھی مکی اگلی تین بھی مکی درمیان میں سورہ راد مدنی یوں ہمارا جو نصف قرآن مجید ہے سورہ بنی اسرائیل کو ہم ٹچ کر جائیں گے انشاءاللہ تو یہ سات منازل میں سے آج ہماری تیسری منزل کا آغاز ہونے لگا ہے تو یہ جو سورہ یونوس ہے یہ اللہ کے نبی کے نام کے اوپر ہے ایک اور ٹپ آپ نے ذہن میں رکھ لیں کہ ہر وہ سورت جو کسی نام کے اوپر ہو اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی یا اللہ کی کسی ولیہ کے نام پر وہ سورہ مبارکہ عموما مکی ہے جیسے سورہ یونوس اللہ کے نبی کے نام پر مکی سورہ حود اللہ کے نبی کے نام کے اوپر ہے مکی ہے سورہ ابراہیم ہے سورہ یوسف ہے سورہ مریم ہے تو یہ ایک بنیادی تعارف ہے قرآن مجید کے حوالے سے عموما یہ سورتیں جو ہیں یہ مکی مزائی سورتیں ہوتی ہیں یوں الحمدللہ ہم سورہ یونس کی ایک سو نو اور سورہ حود کی ون ٹوئنٹی تری آج آیات مبارکہ تلاوت سنیں گے یوں ہماری دو سو بتیس ٹوٹل آیات مبارکہ آج کی تراوی میں ہوں گی اور اکیس رکوعات جو ہیں وہ شامل ہوں گے تو یہ ہمارا باروہ آدھا پارہ جو ہے وہ تراوی کے اعتبار سے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مکمل ہو جائے گا تو ہم چونکہ سورتوں کے اعتبار سے چل رہے ہیں ہم نے ایسا نہیں کیا کہ آدھا پارہ چھوڑ کے اگلے کو شروع کر دیں جہاں تک ہم تقریباً تقریباً سوہ پارہ کی ترتیب سے جا سکتے ہیں وہاں ہم دو دو سورتوں کو ملا رہے ہیں اور یہ الحمدللہ ہمارے بیسویں پارے تک ہم بڑے اعلی طریقے سے سوے پارے کے کمبینیشن سے ہم اپنے بیس پاروں کو جاکل مکمل کر لیں گے کسی میں ہم دو سورتیں پڑھ لیں گے کسی میں تین ہو جائیں گی لیکن ہم سورتیں جو ہیں وہ مکمل تلاوت ان کی سن لیں گے تاکہ چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اب موٹے موٹے مزامین ذرا اور ان کی جو وجہ تصمیعہ اور فضیلت ہے وہ ذرا ذہن میں بٹھا لیں سورہ یونس جو ہے یہ اللہ کے نبی کے نام کی اوپر ہے کہا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ عراق کے صوبہ موسل جو ہے اس شہر میں رہتے تھے اور وہ شہر آج بھی موجود ہے میں نے عرض کر دیا یہ سورتیں حروف مقتعات سے شروع ہو رہی ہیں اور یہ متصل تین سورتیں سورہ یونس سورہ حود اور سورہ یوسف یہ الف لام را کے ساتھ ہیں اور الف لام را کی بڑی فضیلت ہے اس کی اوپر ایک حدیث مبارکہ ذرا سماعت فرمالیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوگا اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے قرآن پڑھا دیجئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تین سورتوں کو پڑھ لو جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں تو الف لام را سے شروع ہونے والی سورتیں طویل تھیں تو وہ عرض کرنے لگا حضور میں تو بڑا ہو گیا عمر رسیدہ ہو گیا میرا دل سخت ہو گیا میری زبان موٹی ہو گئی یعنی اب میں پڑھ نہیں سکتا اتنی سکت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پھر حامیم والی سورتیں پڑھ لو جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں تین اس نے پھر یہی عرض کیا حضور میں بڑا ہو گیا جو میری زبان ہے وہ موٹی ہو گئی یعنی میں پڑھ نہیں سکتا طاقت نہیں رکھتا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مصبحات والی سورتیں پڑھ لو جو صبح للہ یا یصبح للہ سے شروع ہوتی ہیں اس نے پھر وہی جواب جو ہے وہ درہایا تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا میں تمہیں ایک جامع سورت سکھا دیتا ہوں اور جامع سورت پھر کیا تھی یہ جو صورہ مبارکہ تھی یہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو سکھا دی اور وہ یہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے میں کبھی بھی اس پر زیادہ نہیں کروں گا جتنا آپ نے پڑھا دیا میں اس کی اوپر جو ہے وہ کمیٹڈ رہوں گا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے واپس جانے کے بعد فرمایا افلاحر رویجل رجل کہتے ہیں عربی زبان میں بندے کو اور رویجل جو ہے وہ اس میں تصغیر کا سیگا ہے آپ نے فرمایا بھئی اس بڑھے آدمی نے جو کہا ہے اگر اس کے اوپر اس نے عمل کر لیا تو افلاحر رویجل یہ جو بڑھ آدمی ہے یہ کامیاب ہو جائے گا یہ ابو دعوت کی حدیث مبارکہ ہے تیرہ سو نینانوے تو اس کے اندر اس سورہ مبارکہ کا یعنی سورہ یونس کا سورہ حود کا اور سورہ یوسف کا الرحمن الف لام را سے شروع ہونا جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے تو ان دونوں صورتوں کا جو آغاز وہ الف لام را سے ہو رہا ہے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر کئی اور اکابر مفسرین نے اس حوالے سے ایک اور اضافی بات کی ہے کیونکہ حروف مقتعات بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں سورہ بکرہ میں بھی سورہ عالم ران میں بھی وہ کیا ہیں حروف مقتعات وہ چیلنج ہے سورتوں کے نام ہیں اللہ کے نام ہیں اسم آزم ہیں عربوں کا عربوں کو چیلنج دیا گیا کہ قرآن تم بنا کے لے آو پاس ورڈ ہیں یہ ساری ان کی حکمتیں ہیں لیکن امام راضی نے یہاں ایک اور بات کی ہے جو ابریویشن ہم نے پڑی تھی کہ یہ ایک ایک لفظ لے لیا گیا جملوں سے ابریویٹ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا تو ابن عباس کی روایت ہے امام راضی نے اس کو ذکر کیا ہے امام راضی کا وصال چھے سو چھے ہجری میں ہے اور بڑی ایک موتبر تفسیر جو ہے مفاتح الغیب یہ آپ کی طرف منصوب ہے یہ آپ کی تفسیر ہے آپ فرماتے ہیں الف لام را کا معنی یہ ہے ان اللہ ہو ارہ یعنی آنا میں اللہ ہو اللہ ارہ میں دیکھتا ہوں یعنی میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں تو الف لام را جو ہے یہ ابریویشن ہے کس کی ان اللہ ہو ارہ میں دیکھ رہا ہوں ساری کائنات کو باج کر رہا ہوں اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے تو تکہ کیونکہ یہ مقتعات ہیں متشابہات ہیں ان کا منہ اللہ رسول جانتے ہیں لیکن ایک اور دل کو لگ دی بات ہے کہ مقتعات کو ملائیں تو کچھ چیزیں بڑی کمال کی بن جاتی ہیں الف لام را بھی صورتوں کا آغاز ہے حامیم بھی صورتوں کا آغاز ہے نون بھی ایک صورت کا آغاز ہے وہ انتیس میں پارے میں تو ان تینوں کو ملائیں تو اللہ کا نام بن جاتا ہے الف لام را اس کے بعد حامیم اور اس کے بعد نون تو یہ کیا بن گیا الرحمن الف لام را اس کے بعد حامیم اور اس کے بعد نون تینوں صورتوں کے مقتعات ملائیں تو اللہ کا نام بن گیا الرحمن تو یہ اس کی فضیلت کی اوپر حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو سورہ یونس ہے اور جس کا نام سورہ حود ہے یا جس کا نام سورہ یوسف ہے یہ اپنے مقتعات اور اپنے مزامین کے اعتبار سے دورِ رسالت میں جانی پہچانی جاتی تھی کیونکہ حضور فرما رہے ہیں اس بندے کو کہ علف لامرہ والی صورتیں پڑھ لو پھر آپ نے فرمایا حامیم والی پڑھ لو پھر آپ نے فرمایا مصابحات پڑھ لو جب وہ آجز آگیا تو حضور نے فرمایا پھر ازازلزلتِ لردوزلزالہا پڑھ لو تو یہ جامع مکی سورہ مبارکہ ہے اللہ نے اس کے اندر بڑے کمال جو مضامین ہیں وہ بیان فرمائے ہیں تو اب اگر آجائیں اس کے مضامین کی طرف تو موٹے موٹے مضامین ہر مکی سورت کی طرح سورہ یونس اور ہود کے مضامین مشترک ہیں سبق کے طور پر ہم نے پڑھا تھا ہر مکی سورت کے اندر اللہ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے انفس اور آفاق کے دلائل دیئے گئے انسان کی اپنی ذات کو بطور مشاہدہ پیش کیا گیا حضرت انسان اپنی صلاحیتوں پر غور کر لے تو تجھے کوئی نہ کوئی بنانے والا اس کا پتہ مل جائے گا پھر ساری باہر کی کائنات میں فضائیں یہ سمندر یہ پہاڑ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا محول کائنات کا یہ کسی ذات کے ہونے پر بڑی دلیل ہے تو توحید باری تعالیٰ کا اس بات اور شرک کا رد کرنا اور آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کا اس بات کہ آپ بنی اسماعیل کے نبی ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا قبر کی زندگی حشر کی زندگی یہ سارا کن صورتوں کا مضامین اور خلاصہ ہے مکی صورتوں کا آقا کریم علیہ السلام کو آج کی صورتوں میں جا بجا صبر کی تلقین کی گئی اور لفظ سمال ہوئے فصبر محبوب صبر کیجئے صبر سے کام لیجئے بڑی انٹرسٹنگ چند آیاتیں مبارکہ ہیں وہ جب آتی ہیں تو میں ان کی تلاوت آپ کے سامنے کروں گا تو یہ کچھ اشتراک ہیں ان صورتوں کے توحید کی بات ہے شرک کو رد کیا گیا آخرت کی بات ہے آقا کریم علیہ السلام کو تسلی تشفی دی گئی اور قرآن کی حقانیت اور قرآن کا منزل من اللہ ہونا بار بار منکرین حق کو ریالائز کروایا گیا ہے کیونکہ جب تک وہ قرآن کے قریب نہیں آئیں گے اس وقت تک وہ راہ ہدایت نہیں پاسکتے تو اب ان کے مضامین میں جو میں نے اپنی تقسیم کی ہے کوئی عالم اور کوئی سکالر اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے یہ میرا اپنا متعلیہ ہے کسی اور حوالے سے بھی تقسیم کی جا سکتی ہے اس کی جو پہلی ستر آیات ہیں سورہ یونوس کی وہ ایک شاہ ولی اللہ کا ایک پیرامیٹر اور ایک آؤٹ لائن ہے جو انہوں نے قرآن پڑھنے والے سٹوڈنٹس کو دی ہے اور قرآن سے تعلق اور شغف رکھنے والے سکالرز کے لیے رکھی ہے شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اصول تفسیر کے حوالے سے اس کا نام ہے الفاظ القبیر یعنی بڑی کامیابی کہ جو قرآن پڑھنا چاہے وہ اس کتاب کو پڑھ کر علوم القرآن پڑھ لے پھر قرآن کی طرف آ جائے انہوں نے بڑی پیاری کٹیگرائزیشن کی ہے انہوں نے بنیادی طور پر پانچ علوم میں اس کتاب کو تقسیم کیا ہے کہ قرآن مجید پانچ علوم کے ارد گرد گھومتا ہے سب سے پہلا علم ہے علم الاحکام جس کو میں آپ کے سامنے کبھی کبھی کہتا ہوں موکم آیات ان کی تعداد تقریباً پانچ سو کے قریب ہے جن کے اندر فرائض واجبات سنن مستحبات نوافل مکرو تنزیحی تحریمی یہ پوری کٹیگرائزیشن ہے کس علم کے تعد علم الاحکام یعنی موکم آیات ہے مبارکہ ایک اور شاولی اللہ کی تقسیم ہے جو انہوں نے کہا علم المخاسمہ مخاسمہ خسم سے نکلا ہے یعنی مد مقامل دشمن اور یہاں پر جن سے ڈیبیٹ کی گئی ہے مخاسمہ کیا گیا ہے وہ تین چار قسم کے لوگ ہیں اگر مدنی صورتیں ہیں تو وہاں پر اہلے کتاب ہیں یعودی اور عیسائی یا پھر منافقین بھی ہیں اور اگر مکی صورتیں ہیں تو ان میں جو ڈیبیٹ اور مخاسمہ ہے وہ کفار اور مشرقین کے ساتھ ہے تو یہ جو ستر پہلی آیات ہیں یہ مخاسمے کے اوپر مشتمل ہیں ان کو بار بار اسلام کے جو اقائد حقہ ہیں ان کی تعلیم ان کو دی گئی ہے تو بات رہ نہ جائے میں پہلے اس بات کو مکمل کرلوں کشاہ علی اللہ کی کتاب کے جو العلوم ہیں وہ پانچ ہیں نمبر ون علم احکام اور دوسرا علم مخاسمہ اور تیسرا ہے علم التذکیر علم التذکیر کی پھر آگے مزید برانچت ہیں علم التذکیر بے ایام اللہ ہے جس میں ماضی کے جو دن ہیں شب و روز ہیں قوموں کی اوپر گزرے اس حوالے سے ان کی پوری تفصیل ہے اور تذکیر بے آلہ اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں جو ہیں وہ انسان کو عطا فرمائی ہیں جیسے سورہ الرحمن میں ہم ریپیٹڈلی کونسی آیت کو عموماً پڑھتے ہیں فَبِعَيَا آلَاِ رَبِّكُمَاتُكَزِبَانُ تو یہ جو تقسیم ہے شاہ علی اللہ کی یہ قرآن سوائنے میں ہماری بڑی محمد و معاون ثابت ہو سکتی ہے پھر شاہ علی اللہ نے ہر گروہ کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہے اس کی آؤٹ لائن بھی بنائی ہے کہ اگر یہودیوں کے ساتھ مخاسمہ ہے تو اس کے پھر یہ یہ پوائنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ان سے بات کی جائے یہودیوں کی جو بیماریاں ہیں وہ ڈیفائن کی ہیں جیسے ان کے اندر کتمانے حق تھا وہ حق کو چھپاتے تھے اسی طرح مختلف ہر گروہ کی چیزیں سامنے رکھ کر قرآن کو آسان بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے تو سورہ یونس کی پہلی جو ستر آیات ہیں وہ علم المخاسمہ کی اوپر ہیں مثلا میں پہلے تو اس کا تمہیدی مقدمہ عرض کر دوں کہ الف لامرہ تلک آیات الكتاب الحکیم الف لامرہ حروف مقتعات ہیں اور یہ جو کتاب کی آیات ہیں کتاب حکیم کی آیات ہیں یعنی بتلائی یہ گیا ہے کہ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے یہ کتاب حکیم ہے کتاب حکیم کون سی کتاب ہوتی ہے جو آقام واضح کرتی ہے جو انسان کو ڈاؤٹ میں نہیں ڈالتی جو دو جمع دو چار بات کرتی ہے انسان کو راہِ ہدایت کی طرف گامزان بھی کرتی ہے اور اس کو پھر راہِ ہدایت پہ منزل تک بھی پہنچاتی ہے جو بنیادی طور پر عیسال المطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار میں ہے وہ جس کو مرضی ہے ہدایت کے منزل تک پہنچا دے پھر جو تعجب تھا اہلِ مکہ کا کہ نبوت اگر آنی تھی تو کسی بڑے مالدار بندے کے پاس آ جاتی کسی طائف کے سردار کے پاس نبوت آ جاتی کسی مکہ کے سردار کے پاس آ جاتی دو چار بندے پیچھے ہوتے آٹھ دس آگے پیچھے ہوتے کوگن مین ہوتے جیسے آج ہمارا رواج ہے تو اس وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو رد کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ایک مرد کو نبوت کے لیے چن لیا کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو بشارت دے اور کفار پھر بھی وہی بات کہتے ہیں جو ہر مکی صورت میں کہی جاتی ہے جب لا جواب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماذا اللہ یہ تو جادوگار ہے اور ہر نبی کو یہی کہا گیا تو یہ بنیادی طور پر مضامین اللہ کی قدرت کی بات ہے اللہ نے چھے دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا پھر عرش کے اوپر اللہ قرار پذیر ہو گیا لیکن صرف بنایا ہی نہیں اللہ نے کائنات بنا کر ماذا اللہ کائنات کو بھلا نہیں دیا یدبر العمر اللہ تدبیر کائنات اب بھی فرما رہا ہے کائنات کا کوئی ایک پتہ بھی اس کی مرضی اور منشاہ کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا اللہ کی عبادت کا حکم ہے آخرت کا تذکرہ ہے ایمان والوں کا تذکرہ ہے سورج کا تذکرہ ہے سورج کی چمک کا تذکرہ ہے چاند کا تذکرہ ہے چاند کی نورانیت کا تذکرہ ہے اور پھر جو مشرقین تھے انہوں نے خدا بنا لیے کبھی سورج کو خدا کبھی چاند کو خدا دن چڑا تو سورج خدا جب ڈوب گیا رات آئی تو چاند نے تھوڑی روشنی کر دی تو یہ میرا خدا ہے اللہ فرما رہا ہے بندہِ خدا یہ سورج چاند تو تیرے خادم ہے یہ تو تیرے دنوں اور سالوں کے حساب کے لیے ہم نے بنائے ہیں تو ان کو خدا بنا بیٹھا ہے دن رات کا اختلاف یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور پھر بڑا ایک نادر اسلوب ہے ہر مکی صورت میں اللہ نے بڑا کمپیریزن کیا ہے مومنوں کا اور منکرین کا اور پھر دونوں کے انجام کو بھی ذکر کیا ہے مثلا اس کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے لا مادود دنیا اپنا مشن بنا لیا اور اسی پہ مطمئن ہو گئے اللہ کی آکامات سے غافل ہو گئے اللہ فرما رہا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے عمالِ صالح کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی وہ جنت میں جائیں گے تو دونوں کا تذکرہ ایک اٹھائے وجہ کیا ہے پہلے کافروں کا تذکرہ پھر مومنوں کا وجہ یہ ہے کافر اپنا تذکرہ مومنوں کے اچھے انجام کے ساتھ ہی پڑھیں گے تو وہ بھی اچھائی کی طرف راغب ہو جائیں گے اور اگر مسلمان منکرین حق کے ساتھ اپنا پڑھیں گے ذکر تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی طرف راغب ہوں گے اللہ تُو نے ہمیں دوزہ کی طرف لے جانے کے بجائے ہمیں جو آمال ہیں نیکی کے ہمیں اس کی طرف تُو نے رہنمائی فرمائی ہے تو یہ جو پہلی ستر آیات ہیں ان میں قرآن کی بات ہے توہید کی بات ہے رسالت کی بات ہے آخرت کی بات ہے سبر کی بات ہے انفس اور آفاق کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ہمارے سامنے رکھی ہے اس میں بیری چیزوں کا تذکرہ ہے بری چیزوں کا تذکرہ ہے کشتیوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اس سے پھر نباتات جو ہیں اگنا رکھا لوگ کھاتے ہیں جانور کھاتے ہیں پھر یہ دن رات کا تذکرہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی کتنی آیات میں کر دی ہیں ستر آیات میں تقریباً پھر تھوڑا سا قیامت کا تذکرہ مشرقین کا اس حوالے سے کیا گیا کہ قیامت کو جب مشرقین اپنے شرقہ کے ساتھ آئیں گے تھیراتے تھے جن کو وہی وہاں پر جا کر چوب ہو جائیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا پھر ریالائز کروایا گیا غور و فکر کی دعوت دی گئی مختلف سوال کیے گئے کہ یہ ساری کائنات کس نے بنائی تو مشرقین کا بھی لا محلہ جواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے بنائی ہے تو اللہ انہیں بتلانا چاہتا ہے جب اللہ نہیں بنائی ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بتوں کا تقرب اور ان کے ناموں کی قربانیاں تم ڈائریکٹ اللہ تک کیوں نہیں پہنچتے ہو تو یہ ساری ان کی فطرت اور نفسیات کی جو باتیں ہیں وہ یہاں پر کر دی گئی ہیں بنیادی طور پر تقریبا تقریبا ستر آیات مبارکہ میں جن کے اندر جو ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی بھی بیٹوین دا لائن دے دیئے اس کی میں ایک ہی مثال آپ کی سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو آیت نمبر پینسٹھ میں فرما رہے ہیں مابوب ان کی جو باتیں ہیں بات بات کی یہ آپ کو حزن میں مبتلا نہ کریں آپ حزن میں مبتلا نہ ہوا کریں کیونکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے وہ سمی اور علیم ہے پھر ایک بڑی پیاری مثال دی گئی ہے اللہ فرما رہا ہے مابوب ان کا انکار حق آپ سے برداشت نہیں ہوتا اللہ فرما رہا ہے مابوب ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ ہم بھی تو برداشت کیے بیٹھے ہیں یہ بڑی پیاری مثال ہے اگر اس کو کو سمجھے تو کہ اللہ فرما رہا ہے مابوب ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ پریشان ہو جاتے ہیں مابوب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم نے کتنی بڑی بات برداشت کی ہوئی ہے وہ بڑی بات کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے انہوں نے میرے بچے بنا لی ہیں کہ اللہ کی کوئی اولادیں بھی ہیں تو اللہ فرما رہا ہے سبحانہو میں تو اس سے پاک ہوں میں ان کی اس طرح کی یاوہ گوئی بھی برداشت کیے بیٹھا ہوں تو مابوب آپ بھی ان کا راہ حق کی طرف اس کو بھی آپ بھی برداشت کر لیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چال پڑیں تو یہ اس کی پہلی ستر آیات ہیں جو بنیادی طور پر ایک مخاسمہ ہیں مقدمہ ہیں جن کے اندر اوورال اقائد ان کے مینج کر کے ان کے سامنے رکھ دیئے گیا پھر ہر مکی صورت میں انبیاء کا تذکرہ ہے اس صورہ مبارکہ میں اس کی اکتر نمر آیت سے سلسلہ انبیاء اور ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نو اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے اکتر سے چوہتر نمر آیت تھا اس صورت میں کیونکہ اگلی صورت میں پھر حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے اکتر سے چوہتر کتنی آیات بنی جی اکتر بہتر تریتر اور چوہتر یہ حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کے بعد آیت نمر پچھتر سے لے کر ترانوے تک یہ کتنی آیات بنی انیس ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا تذکرہ ہے اور چورانوے سے لے کر ایک سو نو نمر آئیت تک اس سورہ مبارکہ کا جو اختتامی خطبہ جس کو میں نام دیتا ہوں اللہ پھر ایک کرکس جو ہے وہ اپنے حبیب اور ماننے والوں اور دوسرے لوگوں کے سامنے بیان فرما دیتا ہے وہ اس کا اختتامی خطبہ تقریباً سولہ آیات کے اوپر مشتمل ہے دو تین باتیں بڑی کامر ہیں کیونکہ دونوں صورتوں کو یہ موضوعات آج ملتے جنتے ہیں دونوں صورتوں میں انبیاء کا تذکرہ ہے دونوں صورتوں میں مثالے ہیں دونوں مکی ہیں دونوں الفلام راہ سے شروع ہو رہی ہیں کسی کے اندر نکاہ طلاق کی بات نہیں ہے کسی کے اندر نماز روزہ حج زکاة کی بات بھی نہیں ہے یہ صرف چھیڑا گیا ہے منکرین مکہ کو اور مشرقین مکہ کو کہ آؤ اللہ کے راستے کی طرف آجاؤ ان کے عقائد کی جو اصلاح ہے اس پہ فوکس کیا گیا ہے میں ایک ایک بات صرف کہتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے وہ ذرا دو رہیں اس کی تلاوت کیجئے وہاں پر پھر بات یہ نکلی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ یہ تھی کہ اللہ پہ توقع کرو اور میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں میں اس سے کوئی تم سے عجر نہیں مانگتا یہ عجر میرے رب نے دینا ہے یعنی ممکن ہے کہ مخاطب یہ سمجھے کہ نبی کی دعوت کسی لالچ کی بنا پر ہوتی ہے تو اللہ نے ہر نبی کی زبان سے یہ اقرار کروایا کہ معبوب ان کو کہہ دیں ان عجر یا اللہ علاللہ میں جو تمہیں دعوتی حق دیتا ہوں اس کا عجر میں نے تم سے نہیں لینا بلکہ کس سے لینا ہے اللہ سے لینا ہے اور میرے جیسا ہر آدمی جو ممر رسول پہ بیٹھتا ہے جو دین اور جمعہ اور نمازیں جو ہے وہ کنڈکٹ کرواتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں بھی عجر اور ریوارڈ کا جو معاملہ ہے وہ صرف کس سے رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے رکھنا چاہیے آپ نے مزاج میں نرمی پیدا کرنی چاہیے لوگوں کے مزاج کے ساتھ ایک بڑا پولائٹلی جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے تاکہ دین کی بات لوگوں تک پہنچ سکے جھٹلانا ان کا ان کا تذکرہ ہے یہاں حضرت موسیٰ اور حارون کا جو فوراں تذکرہ کیا گیا وہاں دونوں قوموں کی بیماری ذکر کی گئی ہے اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا اللہ فرمارے ہم نے نو کے بعد موسیٰ اور حارون کو بھیجا فیرون کی طرف جو بیٹھتے تھے آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے جو پالیسی میکرز تھے فیرون کے ہم نے ان کی طرف موسیٰ اور حارون کو بھیجا تو دو تین باتیں کامن تھیں منکرین حق میں نمبر ایک انہوں نے کیا کیا تکبر کیا تو ہر منکر قوم کا جو تکبر ہے وہ اس کو لے بیٹھتا ہے وہ ہر بندے کو اگر کو لے بیٹھتا ہے تو کیا ہے تکبر ہے اس لیے یہ قصہ ہے آدم اور ابلیس بار بار ریپیٹ ہوا ہے کہ ابلیس نہ بنو آدم بنو آجز بنو متکبر اور غرور والے نہ بنو وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور جو قوم تکبر کرتی ہے وہ مجرم ذہنیت قوم بن جاتی ہے اس لیے اللہ نے انبیاء کی ان قوموں کا نافرمان قوموں کا تذکرہ کی ہے کہ مابوب یہ جو اہل مکہ ہیں یہ تکبر کرتے ہیں تکبر کیا ہے کہ نبی آنا تھا تو کتائف اور مکہ کا بڑا جو ہے وہ ایک بنماش قسم کا آدمی آتا جس کے دو چار آگے پیچھے پروٹوکول ہوتے پھر ہم بات سنتے کوئی اس کے پاس مال و دولت ہوتا خزانہ ہوتا تو یہ ایک آمنہ کے گھر میں ایک بظاہر یتیم محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ کو اللہ نے نبی بنا کر بھی دیا ہم ایسا نہیں مانتے یہ ان کا کیا تھا تکبر تھا اللہ فرما رہا ہے تکبر کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اور یہ مجرم ذہنیت جو قومیں ہوتی ہیں وہ تکبر کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہ انہازہ لسحر مبین کہ یہ پھر تو لا جواب ہو کہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سارے کا سارا جادو ہے تو ان باتوں کو بتلا کر اللہ اپنے حبیب کو کیا بتلا رہا ہے ماہ وہ سبر کیجئے حوصلہ کیجئے ان قوموں نے تکبر بھی کرنا ہے یہ مجرم ذہنیت بھی قومیں ہیں اور انہوں نے آپ کے سامنے لا جواب ہو کہ یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور پھر اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو انہوں نے یہ کرنی ہے بھئی آپ تو نئے نئے آدمی ہیں یعنی حضور کو یہ کہنا ہے آپ تو نئے نئے آدمی ہیں آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہم بہت بڑے بڑے لوگوں کی اولاد ہیں ہمارے بڑوں میں قریش تھا ہمارے بڑوں میں قسید تھا کلاب تھا مرہ تھا ہم عبرادین ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہمارے بڑے جو کرتے تھے وہ ٹھیک تھا تو اللہ فرما رہا ہے یہ بڑا ہونا تو اللہ کی صفت ہے یہ بڑا ہونا انسانوں کی صفت نہیں ہے یہی تفصیلاً تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فیرون کے جادوگروں کا اصحاب پھینکنے کی بات والا اور اس کے بعد لا جواب ہو جانا جادوگروں کا اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا وہ فیض جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فیرونیوں کبتیوں اور مصریوں کے اس شکنجے سے آزاد کروا کے مصر سے احسر زمین مقدس شام اور فلسطین لا رہے تھے تو آپ کے اصحاب مارنے کا تذکرہ ہے آپ کی قوم کے نکلنے کا تذکرہ ہے فیرون کے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہے یہاں پر ایک آیت ہے میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آیت نمبر نائنٹی ٹو سورہ یونوس کی آیت نمبر نائنٹی ٹو یہاں وہ بات ہے جس کے آج بھی اینی شاہد اور پریکٹیکل ہم اپنی دنیا میں عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اللہ فرما رہے فیرون جب غرق ہو گیا تو اللہ فرما رہے میں نے پھر کہا فَلْيَوْمَنُ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آئیَا کہ اے فیرون تو سمندر میں غرق ہو رہا ہے ہم تیری لاش کو نشان عبرت بنا دیں گے اور پھر لوگ تجھے دیکھیں گے کہ تو واقعی اللہ کا نا فرمان تھا آج جو ہے وہ نیٹ کی دنیا پر آج باقیدہ اس کی جو ممی اور ڈمی ہے وہ موجود ہے اجائے بات میں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو خدای دعوے دار تھا جو خدا کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں تھا تو پاکستان کا جو کوڈ ہے وہ بھی کیا ہے نائن ٹو تو نائن ٹو کی مناسبت سے یہ جو آیت ہے یہ بھی سورہ یونس کی کیا ہے نائن ٹی ٹو یعنی اللہ کفار کو نشان عبرت بنائے گا اللہ پاکستان کو اور اہل پاکستان کو مسلمانوں کو جس نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل ہوا ہے اللہ ان کو ضرور کامیابی اور کاملانی عطا فرمائے بے شک بظاہر آج ہم بہت سارے کرائیسس سے گزر رہے ہیں لیکن اللہ سے پھر دعا ہے اللہ اس ماہِ مبارکہ کی برکتوں سے ہمارے ملک کو ان چیزوں سے نجات عطا فرمائے یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ اس کی صورت کے اختتام تک یہ جو خطبہ ہے اختتامی چورانوے سے لے کر آیت نمبر ایک سو نو تک یہ اللہ اپنے حبیب کریم کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں اس کی جو پچانوے نمبر آیت ہے بلکہ چورانوے کو ہی دیکھیں اللہ اپنے حبیب کے قدم ان الفاظ میں جمع رہا ہے کہ معبوب آپ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیجئے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیے پھر اللہ فرما رہے ہیں معبوب اگر آپ کو بھی کہیں شک کو قرآن میں اور آپ کو بھی شک کو کہیں کلمہ حق میں تو معبوب اس کو آپ بھی ذہن سے نکال لیں فلا تکونن من الممترین معبوب نا آپ اور نا غلامان مصطفیٰ شک میں مبتلا ہو ہمارا پیغام حق پہ مبنی ہے آپ کی جو پالیسی ہے اس کے اندر بھی کبھی شک نہیں آنا چاہیے یعنی اللہ اپنے حبیب کو ان الفاظ میں تسلی دے رہے ہیں اور معبوب آپ اور غلامان مصطفیٰ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے یعنی یہ اللہ اپنے حبیب کو ثابت قدمی جو ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں پھر یائیو الناس ان کنتم فی شک من دینی لوگوں کو بھی واضح انداز میں کہہ لیا گیا یعنی کچھ الفاظ ذات رسالت محب کے لیے اور غلامان مصطفیٰ کے لیے کچھ تمام انسانوں کے لیے کہ دین اپنا اپنا جی اب نظریہ دو قومی ہیں دو قومی نظریہ ہے یہ نظریہ جو ہے یہی اسلام کا نظریہ ہے کہ دو قومیں ہیں دنیا میں ایک اللہ کی تابدار ہے اور ایک اللہ کی نافرمان ہے ان دونوں کی اپنی اپنی رائے ہیں ان دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں مابوب آپ نے جسم راہ کا انتخاب کر لیا ہے اسی راہ پہ چلتے رہیں اللہ آپ کو منزل کے اوپر ضرور پہنچا دے گا پھر آخری ایک دھمکی والی بات کہہ دی گئی سیکنڈ لاسٹ آیت میں سورہ یونوس کی قُل یا ایوہ الناس قد جا اکم الحق کو مر ربکم کہ اے لوگو رب کی طرف سے حق آ گیا جس نے راہ ہدایت لینی ہے وہ خود لے لے جو گمراہ ہونا چاہے اس کی گمراہی کا جو نقصان ہے وہ بھی اسی کے سارے آنا ہے تو آجاؤ نہیں آنا تو نہاؤ وجہ کیا ہے یہ صورت ہے مکی اب مسلمانوں نے سٹریٹیجی اپنانی ہے ہجرت والی اور مکہ چھوڑ کے کہاں جانا ہے مدینہ اب ان کو کہا جا رہا ہے جس نے ہدایت لینی ہے فائدہ بھی اسی کو ہے یہ نہیں ہے کہ کلمہ تم پڑھو اور فائدہ محمد یا محمد کے اصحاب کو ایسا نہیں ہو سکتا جس نے کلمہ پڑھنا ہے فائدہ بھی اسی کو ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھنا نقصان بھی اسی آخری آیت مکی صورت کا مین موضوع وَتَّبِ مَعْبُوب آپ پیچھے چلتے رہیے مَا يُوحَا الَيْكَ جو اللہ نے آپ کی طرف وئی کی ہے میں جو بار بار کہتا ہوں مکی صورتوں کا موضوع صبر کرنا ہے اللہ فرما رہا ہے وَصْبِر مَعْبُوب کیا کیجئے صبر کیجئے حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَخَيْرُ الْحَاکِمِينَ اللہ فیصلہ فرما دے گا اور اللہ بڑا بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے تو یہ ملتے جلتے مضامین تھے مکی صورت کے یونس کے میں آپ تھوڑا سا ٹائم سورہ حود کو دینا چاہتا ہوں صورہ حود میں بھی آپ یہی حدیث ایک کوٹ کر لیں تیرہ سونے نانوے جو میں نے اس بندے والا واقعہ سنایا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ آیا حضور سے سیکھا حضور مجھے قرآن سکھا دیجئے آپ نے فرمایا حضور میں بڑا ہو گیا حامیم سیکھ لو صورتیں اس نے عرض کیا حضور میں بڑا ہو گیا پھر آپ نے اس کو یعنی حضور یہ صورتیں اس کو سکھانا چاہتے تھے علف لام را والی جو ہم نے دیکھ لی یعنی سورہ یونس اور اب ہم کون سی دیکھنے لگے ہیں سورہ حود یہ بھی علف لام را سے ہے اور اس سے اگلی سورہ یوسف بھی کس پہ ہے علف لام را سے اس سے اگلی علف لام میم را سے ہے پھر علف لام را سے ہے ہماری یہ منزل جو ہے یہ اوورال علف رام را کے اوپر مشتمل ہے یہ جو ہماری پندر میں پارے تک جو منتر جا رہی ہے ایک اور حدیث مبارکہ الگ سے سورہ حود کے حوالے سے آپ سماعت فرمالیں اور اس کا جو حوالہ ہے اس کو بھی ذرا نوٹ فرمالیں اور یہ ہے جامع ترمزی کی بتی سو ستانوے جامع ترمزی کی بتی سو ستانوے نمہ ردیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عباد سے روایت ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور آپ تو بڑے ہو رہے ہیں آپ پہ میں بڑھاپا دیکھ رہا ہوں سعید ناستی کے عقبہ نے عرض کیا حضور میں آپ پہ بڑھاپا دیکھ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا شیعہ باطنی حود مجھے حود جیسی صورتوں کے پڑھنے نے اور غور و فکر کرنے نے بڑھا کر دیا یعنی آقا کریم علیہ السلام صاحب کا قوموں کا جب انجام پڑھتے منکرین حق کے برے انجام کو پڑھتے اور اپنی امت کی فکر ہوتی تو آپ فرماتے کہ مجھے کس صورت نے بڑھا کر دیا یہ پانچ صورتیں ہیں جن کا حضور نے تذکرہ فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بڑھا کر دیا تو اس صورت کے بھی وہی موضوعات ہیں موٹے موٹے موضوعات دیکھ لیں کیونکہ صورت کونسی ہے مکی یا مدنی اس کے وہی مضامین ہیں توحید رسالت آخرت ملائکہ کا تذکرہ آسمانی کتابوں کا تذکرہ سبر کی بات ہے توقل کی بات ہے ثابت قدمی کی بات ہے پختہ ایمانی کی بات ہے لیکن موٹے موٹے موضوعات یہ ہیں کہ اس کی آیت نمبر ایک سے لے کر چوبیس تک اس صورت کا مقدمہ ہیں اور اللہ نے اس کے اندر بھی پہلی آیتی یہ ذکر فرمائی الف لامرہ کتاب اُحکمت آیاتو یہ کتاب بڑی موکم کتاب ہے یہ اللہ نے نازل کی ہے مِن لَدُن حَكِيم مِن خَبِير یہ تو حکیم اور خبیر اللہ نے نازل کی ہے یعنی پہلا دعوی یہ کیا گیا کہ یہ کتاب انسان کی بنائی ہوئی یا لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ توحید کی بات ہے استغفار کی بات ہے ایک اور بات میں بھول گیا ہوں پچھلی صورت میں ان دونوں صورتوں میں بار بار تذکرہ استغفار کا ہے کہ منکر مزاجی سے اگر تم واپس آنا چاہتے ہو تو تمہیں استغفار کرنا پڑے گا تو توبہ اور استغفار کا تذکرہ بار بار ان صورتوں کے اندر موجود ہے یہاں بھی منکرین حق کا وہی اطراز ہے انہازہ اللہ سحرم مبین کہ یہ جو نبوت کی تعلیمات ہیں اور ہم نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا جواب ہو جاتے ہیں یہ تو کوئی کیا ہے جادو انہیں یہ نہیں پتا یہ فیضان نبوت ہے انہیں یہ نہیں پتا یہ فیضان کتاب ہے انہیں یہ نہیں پتا یہ رحمان اور رحیم کی اس کلام کی چاشنی ہے کہ لوگ کھچے کھچے ابو بکر عمر عثمان اور علی بن کے بارگاہ مصطفیٰ میں شامل ہو رہے ہیں حضور کو صبر کی تلقین ہے کیوں آپ نے سینے کو تنگ کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں جیسے کہا تھا کوئی خزانے والا نبی کے انہیں نازل ہوا کہ کوئی دنیا داری کی باتیں ہوتیں اس کے ایک ایک سگنیچر سے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ تقسیم ہوتے تو اللہ فرما رہے ہیں نہیں نبوت کا یہ کمال نہیں ہے نبوت تو انذار اور تبشیر کے لیے آتی ہے قرآن کی حقانیت کی بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اگر نہیں مانتے ہو ایک صورت ہی بنا لو کو دس صورتیں ہی بنا کے لے آو اس کے بعد ہے جی آیت نمبر پچیس سے اٹھالیس تک حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا ہے وہی ساری باتیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اس کشتی کے اندر جوڑا جوڑا سوار کیا اور لوگ پوچھتے حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی آدھے گھنٹے میں تو کشتی نہیں بنائی آپ کو کشتی بناتے ہوئے مہینے لگے مفصرین نے اس کی لمبائی چوڑائی لکھی ہے لیکن حتمی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ تین سو جو ہے وہ میٹر وہ لمبی تھی اور بلند بھی اسی روٹین کی تھی تو یہ ساری تفسیری باتیں ہیں مفصرین کی اپنی خدمات ہیں قرآن کے لیے لیکن کشتی بنانے کا حکم اور کشتی بنتے ہوئے جب لوگ گزرتے تو مزاک کرتے نوح کیا کر رہے ہو وہ کہتے جی میں یہ بات کام کر رہا ہوں وہ کہتے کیوں کر رہے ہو وہ کہتے ایک اللہ کا عذاب آنے لگا ہے تم بھی بات جاؤ رہے ہیں ادایت کی طرف آ جاؤ تو وہ مزاک کرتے اور ٹھٹھا کرتے یہ پورے کا پھر پھر اس کشتی کا پہاڑ جودی کی اوپر ٹھہرنا جودی لفظ کا اور جودی پہاڑ کا تذکرہ آیت نمبر چوالیس کے اندر موجود ہے یہ حضرت نوح کا پورا تذکرہ پھر حضرت حود کا تذکرہ جس مناسبت سے سورت کا نام ہی کیا ہے اور آپ کی قوم کیا تھی قوم آد اور اس کے بعد حضرت شعب کا تذکرہ ہے حضرت شعب کی قوم کون سی قوم تھی قوم سمود نو حضرت سالے حضرت سالے کی قوم تھی قوم سمود حضرت حود کی قوم تھی قوم آد کہا جاتا ہے آد اور سمود دونوں بھائی تھے اور یہ قبیلے کے بڑے لوگ تھے اسی مناسبت سے پھر قبیلوں کا نام ہی کیا پڑ گیا قبیلہ آد اور قبیلہ سمود اور اللہ نے پھر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا بڑے فگر مضبوط رکھنے والے لوگ تھے بڑے انجینئر قسم کے لوگ تھے آج بھی آپ ایٹلس قرآن دیکھیں تو پہاڑوں کے اندر چٹانے کاٹ کر انہوں نے جو اپنے مکان بنائے تھے ان کے نقشے ہمیں ملتے ہیں لیکن انہوں نے بھی ٹھکرا دیا پھر اللہ نے ان ساری قوموں کے برے انجام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے میں ایک دو لفظ صرف پڑھ دیتا ہوں جب اللہ فرما رہا ہے میرا حکم آ گیا ہم نے صالح کو تو نجات دے دی ایمان والوں کو بھی نجات دے دی لیکن وآخذ اللہ زینا ظالم السیحا فأسوہو فی دیارہم جاسمین لیکن جو ظالم لوگ تھے ان کو ایک شدید آندی طوفان اور کڑک نے آن لیا اور اپنے گھروں میں وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ الٹ پلٹ کر رہے گئے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے حضرت لوت کا تذکرہ ہے حضرت لوت کی قوم کے برے انجام کا تذکرہ ہے ہم نے پچھلی صورت میں اس کا تذکرہ پڑھ لیا ان کا انجام کیا ہوا اللہ نے حضرت لوت کی قوم کو اٹھایا یوں اور اس کے بعد ان کو پٹھخ دیا تو قرآن کہہ رہا ہے ان کے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دیا یہ اس قوم کا جو ہے وہ برہ انجام ہے اس کے بعد حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ ہے مدین قوم مدین کی طرف آپ آئے عبادت کی دعوت دی کمی بیشی جو ناب طول میں تھی اس سے روکا توقل کی بات کی قوم کو استغفار کی تعلیم دی لیکن انہوں نے بھی ٹھکرا دیا تو اللہ فرما رہا ہے فَلَمَّا جَاءَ عَمْرُنَا جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے نجات دے دی شعب کو اور شعب کے پیروکاروں کو لیکن ان لوگوں کو پکڑ لیا اَسْسَيحَتُ ایک کڑک نے اور آندھی طوفان نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا پھر حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے فیرون کا تذکرہ ہے پھر وہی تذکرہ اسی لیول کا ہے جو پچھلی صورت میں ہم کر آئے ہیں اور اس کا جو آخری ایک سو بارہ سے ایک سو پندرہ نمر آیات ہیں یہ پھر اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے میں ایک آدائت اور پڑھ دیتا ہوں فَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ مَابُوب آپ ثابت قدم رہیے آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے آپ اپنی ڈیریکشن چینج نہ کیجئے وَلَا تَرْقَنُوا اِلَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّقُمُ النَّارُ اور مابوب یہ بھی نہ کیجئے کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ یہ تو مشرقین کا حال بڑا اچھا ہے منکرین کا حال بڑا اچھا ہے ان کے دن بڑے اچھے ہیں یہ تو خوشحال ہیں نمازیں پڑھیں تو ہم زکاة دیں تو ہم حاج کریں تو ہم مشکلات میں پڑھیں تو ہم نفس کے خلاف جہاد کریں تو ہم مابوب آپ ان ترچی نگاہوں سے بھی ان کی طرف نہ دیکھیں آکے میں صلاح تا نماز پڑھتے رہیے دن کے دونوں اطراف میں صبح و شام یہ صورت تب نازل ہوئی ہے جب ابھی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور صبح و شام کی بنیاد پر باتیں ہوتی تھیں مکی صورتوں کا وہی حکم ریپیٹڈلی وَسْبِر مابوب کیا کیجئے سبر کیجئے تو یہ صبر کا حکم ہے پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالی کی مزید قدرت جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے اور اللہ فرما رہے ہیں مابوب آپ کے سامنے ہم نبیوں کے کسے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مانو ثبتو بھی فعادہ کا آپ کا جو دل ہے وہ بڑا ثابت ہو جائے آپ ثابت قدم ہو جائیں مومنین کو نصیت اور جو نسائے ہیں وہ مل جائیں اور یہ لوگ اپنی منظر کی طرف روان دبا ہو جائیں تو آج ہم کتنی صورتیں پڑھیں گے دو سورہ یونس اور سورہ اود دونوں مکی اور دونوں ہم اگلی منزل میں ہمیں داخل کر رہی ہیں اب الحمدللہ ہم نے قرآن کی کتنی منزل شروع کر دی ہے تیسری سورہ یونس اور اود اور کل بھی ہم سورہ یوسف اور راد کے ساتھ زندگی رہی تو دوسری منزل میں رہیں گے آج ہم تقریباً اکیس رکوع پڑھیں گے دو سو بتیس آیات ہوں گی اور باروہ پارا ہمارا آدھا آج الحمدللہ مکمل ہو جائے گا آج نامی تراوی ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا